وائلڈ فوڈ ڈے کی مناسبت سے گورنمنٹ ہائر سیکنٹری سکول بوائز سنکوٹ میں ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا یہاں پر بچوں کو منتظمین کی جانب سے لیکچرز دیئے گئے اور جنگ فوڈ کو ایوائیڈ کرنے کے متعلق پاتچیت کی گئی اس کے علاوہ ہیلڈی فوڈ اور متوازن غزاؤں کا استعمال کرنے کی تمام شرکہ کو صلاح فرام کی گئی سنکوٹ بوائز ہائر سیکنٹری سکول میں وائلڈ فوڈ ڈے کی مناسبت سے منقیدہ پروگرام پر دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ لیس آئل لیس سال تو اس چیز سارے چیز کے پیرامیٹرز جو ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ چیزیں کم کھانے سے سیدھ جو ہے اچھی رہے گی معاشرے میں جتنے بزرگ لوگ ہیں یا آپ نوجوان لوگ ہیں یہ چیزیں جب کم استعمال کریں گے تو آپ کی صحیح اچھی رہے گی آپ گھر میں جا کے یہ چیز نریٹ کریں گے بتائیں گے اپنی ماں کو بہن کو رشداروں کو بچوں کو باقی لوگوں کو کہ ایسا پروگرام ہو رہا تھا جس میں یہ چیزیں بتائیں گی ہیں ذرا اس کو ہم کم کر کے دیکھیں موسٹلی لوگ جو ہیں مٹھے کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ایک سٹیج میں جا کے ویسا موزر چیز بن جاتی ہے جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں وہ شگر کا کارنگ بن جاتا ہے آج ہمارے اسی پرسنٹ لوگ سے اسی سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ شگر کی پیشنٹ ہیں اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے ٹائمیلی کسی چیز کو کسی ڈائیٹ کو اس پر کنٹرول نہیں کی اس کو ٹھیک ڈنگ سے یوز نہیں کیا ہر وہ چیز جس کو آپ پراپر ڈنگ سے استعمال کریں گے اچھے ڈنگ سے کھائیں گے تو وہ صحت کے لیے بہت اچھی رہے گی تو آج آپ لوگوں کے تہیں آپ لوگوں کے وسادت سے ہم آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں آپ معاشرے سارے میں پہنچائیں کیونکہ آنے والے سماج کے جو مہمار ہو آپ ہی لوگ ہو آپ لوگوں نے جب معاشرے میں یہ بات پہنچائیں گے تو ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمہ دیکھتا ہے پرنسپل صاحب جو ملا ہے ہس اس کی حفاظت کر سمن کے چل تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے تو میرے لیے الفاظوں کی کمی کر دیا ہے ہمارے ایسٹنٹ کمیشنر فور سیفٹی ڈسٹرٹ پہنچ نے تو آپ میں کسی کھڑکی سے جھاک کے تھوڑا سا اندر آپ کو یہ تین چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہیں چلو پائزن جو ہے ایک شگر کھانڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی جگہ گھڑ کھائیے ہمارے بزرگ گھڑ کھاتے تھے نا آج بھی اسی پچاسی سال کی عمر میں کتنے سالڈ ہیں وہ لوگ اور تیل ہم کھاتے ہیں تڑکے میں اس کو بھی کم کھائیے تھوڑا سا اور نمک ٹیسٹ نمک کا یہ ہے نمک کو آوائیڈ کریئے کیونکہ آپ ہماری آنے والی نسل ہیں ہمارا مستقبل ہیں آپ اچھے ہوں گے تو سارا معاشرہ اچھا ہے